اسلام علیکم ویبر کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج موجود ہوں اپنے گھر کے کچن میں اور میں یہ اپنا چھوٹا بیٹا علی رزوان کے نام یہ ریسپی کرتا ہوں چکن رول چکن رول گنا رہا ہوں میں علی رزوان کی فرمائش پہ بہت سارے جو دوست ہیں ان کی ریقویسٹ آ رہی تھی کہ آپ فاسٹ فوڈ کی ریسپیں ڈالیں ابھی میں آپ کے ساتھ دیسی کھانوں کی ریسپیں شیئر کرتا رہا ہوں اب انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ فاسٹ فوڈ کی ریسپیں شیئر کروں گا جس کے اندر جو ہے نا وہ پیزا زنگر زنگر شوارما سمپل شوارما پراتھا رول زنگر پراتھا درام سٹک چکن رول وغیرہ یہ جو بھی جتنے بھی فاسٹ فوڈ کے ایٹم ہیں یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جو لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور میرے ٹیپس اور ٹرپ پہ جو ہے نا وہ اس کو پہ دھیان دیا کریں آج کی جو ریسپی ہے وہ علی رزوان کے نام ہے اور یہ ہے چکن رول چکن رول اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ ہیوی کھانے جو ہیں ان کی ریسپیں بھی شیئر کروں گا نہاری ہے پائے ہیں اوجری ہے یا یہ جو ہے نمکین روست بغیرہ ہے یہ ریسپیں میں آپ سے شیئر کروں گا آج جو ہے چکن رول ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چکن رول تیار کیسے ہوتے ہیں آئیں چلتے ہیں ان کے انگریڈینٹ کی طرف دیکھیں جی میں نے یہ ایک کلو چکن لے لیا تھا یہ سینے کا ایسے دو پیس میں نے اس کے کرا لیا ہے اس کو اچھی طرح دھولی ہے میں نے پوش کر لیا ہے آٹھ حضرت انڈے ہیں میرے پاس یہ جو ہے یہ بیکنگ پوڈر ہے آپ نے بیکنگ پوڈر استعمال کرنا ہے مٹھا سوڈا استعمال نہیں کرنا مٹھا سوڈا اور چیز ہے بیکنگ پوڈر اور چیز ہے یہ جو ہے میتہ ہے میرے پاس یہ ہے کان فلور یہ ہے دودھ یہ دھنیا سبز مرچے ہیں چھے سے سات عدد اور گینوں یہ اور گینوں ہے پیزے میں اور فاسٹ پوڈ میں استعمال ہوتا ہے مارکٹ سے باس آنے مل جاتا ہے یہ چکن پوڈر ہے یہ بھی مارکٹ سے مل جاتا ہے یہ پوٹی ہوئی مرچ یہ گرم سالہ یہ کالی مرچ یہ یلو فوڈ کلر یہ بندگو بھی ایک اور یہ ہے دس سے بارہ عدد لسن کے جوے اور یہ ایک انچ کا ٹپڑا ادرک کا اور یہ پانی اور اب اس کو میں لسن ادرک جو پیسٹ اس کا میں پیسٹ بناتا ہوں پیسٹ بنا کے میں لسن کو بوائل ہونے لیے رکھتا ہوں ایک کلو جو ہے اس میں ایک چمچ نمکہ ڈالیں گے ہم بوائل کرتے وقت اور یہ لسن ادرک جو ہے نا اس کا پیسٹ بنا کے شامل کر کے بوائل کر کے پھر ملتے ہیں میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اور اس کو بوائل کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے یہ کنڈی میں دیکھیں ریشے تیار کر رہا ہوں اس کی بون الگ ہو جائے گی اور یہ ریشے الگ ایسے بن کے آ جائیں گے آپ کے ساتھ دے دکھیں ایسے اس کی ہڈی الگ کرتے رہیں اور یہ اس طریقے سے یہ ریشے تیار کر لیں اس کے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں بھی پھر کیا کرنا ہے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں نے خلیم جلا دیا ہے آگ کو تیز رکھیں ایک برطل لے لیں ٹھری ٹیپل سپون آئل اس میں ڈال دیں یہ اس کی فیلنگ تیار اور یہ چکن رول کی جو ہے نا وہ فیلنگ تیار کر رہے ہیں آگ تیز آگ پہ ہی کرنے ہیں آپ نے جیسے چینیز کھانے بنتے ہیں تیز آنچ پہ آئل کو گرم ہونے دیں آئل کو گرم ہونے دیں آئل گرم ہو گئے یہ چار جوے چوب کی ہوئے لسن کے اس میں میں ڈال رہا ہوں چار جوے لسن کے آئل کو گرم کر کے فلیم ہائی رکھیں فلیم لو نہیں رکھنا آپ نے اس میں جائے گا ہاف ٹیپل سپون جو ہے یہ دیکھیں یہ بن رہا ہے یہ ہاف ٹیپل سپون بلیک پیپر اور یہ ہاف ٹیپل سپون گرم سالہ یہ ہاف ٹیپل سپون کوٹیوئی مرچ ہے ہاف ٹیپل سپون چکن پورڈر یہ ہاف ٹیپل سپون اورگینو پورڈر ہاف ٹیپل سپون اس میں جائے گا نمک یہ ہاف ٹیپل سپون ڈال رہا ہوں اب یہ دیکھیں ایک کلو میں نے بند بھو بھی نہیں تھی آدھی میں نے بچا لیا ہے یہ آدھی کو میں نے اس طرح کر لیا ہے اب یہ اس میں ڈال دیں فلیم ہائی رکھیں موسیقی موسیقی دیکھیں یہ میں نے تقریبا دو سے تین منٹ میں نے اس کو ایسے بھون لیا یہ گوڑی جان میں رہے ہیں ایسے بلکل اس کو بلکل ایسے ناک کر دیں ایسے کھڑی کھڑی گوڑی رہے اور اس کے اندر یہ میں نے جو یہ چکن تھی وہ وائل کر کے ایک کلو چکن تھی اس کے ریشے پناہ دیئے تھے یہ اس کنڈیشن میں آگئی ہے میں نے ٹوٹل اس کو پانچ منٹ تک ایسے تیز آنچ پر ہلکا سا اس کو بھوننا ہے بس چکن کو گوڑی کو اور مثالوں کو چکن کو بھوننا ہے اب اس کی فلم بند کر دیں اس میں آپ جائے گا یہ چوب کی ہوئی یہ سبز مرچ ہے یہ میں نے اس کی بیج نکال کے اس کو چوب کر لیا ہے یہ سبز مرچ جائے گی اس میں اس کا بیج نہیں ڈالنا اور یہ اس میں جائے گا یہ تھوڑا سا دھنیا یہ ہو گیا دھنیا یہ ڈالنا اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون دھنیا ہے سبز اور ون ٹیبل سپون ہی وہ چھ مرچیں ہیں چھ عدد مرچیں یا ون ٹیبل سپون چوب کی ہوئی اس کے اندر چیدرہ میکس کرتے ہیں یہ ہماری فیلنگ جو ہے نا یہ بلکل ready ہے اب یہ جو اوپر والی اس کی ڈو ہے اب اگلا سٹیپ جو ہے میں وہ آپ کو بنانا سکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں آگئی ہے یہ بلکل ready ہے لے جے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ فیلنگ اس کی بلکل ready ہو چکی ہے اب یہ انڈے ہیں اب میں آپ اس کو اوپر کی ڈو بنانا سکھا رہا ہوں یہ ایک برتن لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک یہ دو یہ تقریبا اس کے پچیس رول تیار ہوں گے پچیس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے پچیس سے تیس کے دریمین اس کے رول تیار ہوں گے یہ میں نے آٹھ ہنڈے پھینٹ لیا ہے پھر میں نے یہ پھینٹ لیا ہے جس میں جائے گا ہاف ٹیپل سپون چکن پوڈر ہاف ٹیپل سپون یہ دیکھیں بلک پیپر اور ہاف ٹیپل سپون ہی جائے گا اور گینوں اور یہ دیکھیں وان ٹو ٹھری فور فائیو سکس اور یہ سیون سیون اور یہ ایٹ ایٹ ٹیپل سپون اس میں میں نے ڈالا میدہ اب دیکھیں جتنا آپ نے میدہ ڈالا اس سے ہاف آپ ڈالیں گے اس میں کارن فلور اور آپ روٹ کارن فلور 8 ڈیپل سپون میں نے مئدہ استعمال کیا اس سے ہافی کارن فلور یہ دیکھیں ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار چار ٹیپل سپون کرن فلور آٹھ ٹیپل سپون میں نے ڈالا میدہ اور چار ٹیپل سپون کرن فلور اور دو ٹیپل سپون اس میں جائے گا بائیکنگ پودر یہ دیکھیں یہ ایک اور یہ دو 暗ین پودر جتنا میدہ لیں گناゆڑے آٹھ ٹیبل سپون میتا اور چار ٹیبل سپون کارن فلور اور دو ٹیبل سپون میں ڈالے اس میں بیکنگ پورڈر اسی ریشو سے اب ہم اس کو چیک کریں گے اس کو مکس کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جائے گا یہ ہاف کپ دودھ بہت ہی ضبردست ریسپی ہے یہ چکن رول کے آپ ٹرائے کریں یہ اس میں پانی یہ ہاف کپ یہ دیکھیں یہ اس شکل میں بیٹر تیار ہو جائے گا اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے آپ دہی کی گاڑی لسی نہیں بناتے یہ اس شکل میں اس کو گاڑا کر لیں یہ دیکھیں اس شکل میں اس کو بنا لیں یہ دیکھیں اب میں اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ ریسٹ دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کا فلیم ہائی کر دیا ہائی فلیم یہ اس کے ساتھ پر ایک پین لے لیا یہ پین میرے پاس بڑا ہے سائز کا ہے یہ 8 ہنچ کا ہے مارکیٹ میں جو چکن رول ملتا ہے وہ 6 ہنچ اس کا سائز ہوتا ہے اگر آپ شاپ کے لئے بنانا چاہیں تو پین کو چھوٹا لیں یہ میرے پاس پین بڑا ہے اس کو میں نے تیز فلیم پر رکھ دیا اور یہ دیکھیں یہ ذرا سا اس کے اندر آئل ایسے لگائیں ہلکا سا ایسے اس کو ایسے آئل کو پھلا لیں تاکہ یہ پین جو ہے انہیں چیزے پوشکنا رہے پھر کسی سافی اور کپڑے کی مدد سے اس کو ایسے ساف کر لیں یہ دیکھیں ایسے اچھے ساف کر لیں اس کو آئل لگانے کے بعد یہ میں نے بیٹر تیار کر لیا تھا اس کا یہ گاڑی لسی کی طرح اس کی شیپ ہے اس کے اندر میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالنے لگاؤں یہ دیکھیں ہاف ٹیبل سپون نمک میں نے اس میں شامل کر دیا اس کو اچھی طرح مکس کر لیا بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ آپ ٹرائی کریں اس کو گرم ہونے دیں پین کو یہ دیکھیں فلیم میرا ہائی ہے لو فلیم میں نے نہیں گیا اس کو چھترا گرم ہونے دیں یہ دیکھیں پین گرم ہو گیا چھترا اس کو ایسے ڈالیں یہ ایسے 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 گھمائیں اس کو جو زیادہ ایسے ہیں یہ دیکھیں فلیم کو آپ نے لو نہیں رکھنا فلیم کو ہائی رکھنا ہے لو فلیم کریں گے تو پھر یہ جس کا ضرور ٹھیک نہیں آئے گا یہ ٹھیک نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے اتھار لیں اس کو اس کو ساف کر لیں دوبارہ اس کو چڑھا دیں اس کو پھر اچھی درہ گرم ہونے دیں یہ گرم ہو چکا ہے دوبارہ یہ میں نے تقریباً پانچ چار پانچ بنا لیا ہے اب میں یہ کمپلیٹ سارے تیار کر لوں پھر میں آپ کو اس کی فلنگ کر کے اور اس کو فرائے کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے تقریباً یہ ساری جو ڈو تھی نا اس سے میں نے یہ روٹی تیار کر لیا اوپر والا کور اس کا یہ تقریباً پچیس تیار ہوئے ہیں اب ایسے آپ رکھ لیں یہ دیکھیں میں آپ کو فٹا فٹ فلنگ کا طریقہ سمجھا دوں یہ دیکھیں یہ ایسے رکھیں اس کو ایسے کریں یہ انگلیوں کی مدد سے ایسے اس کو ایسے کریں ایسے کریں اس کو ایسے یہ میں نے لے تیار کر لی تھی میدہ اور پانی مکس کر کے اس کو ایسے لگائیں یہ تھوڑے سے ہیوی بن رہا ہے کیونکہ میرے پاس پین بڑا تھا یہ دیکھیں یہ اس طرح تیار ہوئے ہیں ایک میں آپ کو اور پھر کے دکھا دیتا ہوں یہ والی سیڈ جو ہے یہ اندر رکھیں سیدھی سیڈ اندر آئے گی اُلٹھی سیڈ جو نیچے والی ہے یہ اوپر آئے گی یہ ایسے انگلیوں کی مدد سے ایسے سو کریں ایسے یہ تھوڑے سے پین کی وجہ سے بڑے تیار ہوئے ہیں یہ ایسے 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 میں سب ان کی فیلنگ کرنا ہوں میں فیلنگ کے بعد آپ سے ملتا ہوں یہ میں نے دو اڈے پھینٹ لیا تھے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے ییلو کلر ڈال دیا ہلکا سا یہ دیکھیں یہ اس کلر میں آگئے یہ میں نے گھے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اور اس طرف میں نے یہ پین گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اب جو لوگ آئل پسند نہیں کرتے میں نے یہ سارے فیلنگ کر لیتی دیکھیں اب یہ میں نے یہ ایسے اکھائیں اس میں انڈے والے اس میں ڈپ کریں یہ نہیں ہمارکیٹ میں چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اب جو لوگ میرے ڈیپ آئل میں کچھ سکھانا پسند نہیں کرتے ہلکا سا اس کو ایسے دیکھیں ایسے لگائیں اس پر پین پر ڈریکٹ اس کو اٹھ لائیں اس کے اوپر ایسے رکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے رکھیں یہ بغیر اینڈے سے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو یہ ایسے آپ اس کو وہ کر لیں اسے رکھنے ایسے ہلکا 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 ہر سائیڈ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کام آئل میں اور یہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو دونوں طریقے سے جس کا طریقہ بتا دیا یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں آگے ان کو ہر طرف سے سیکھ لیں بہت ہی زبردست یہ بنیں گے زبردست ریسپی ہے اب میں آپ کو اس کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کی فینل لک آگئی ہے یہ میں نے انڈا لگا کے آئل میں ڈپ کر کے فرائی کیے تھے اور یہ میں نے شیلو فرائی کیے تھے جو لوگ آئل پسند نہیں کرتے یہ دیکھیں اس کی فینل لک میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ آپ ٹرائی کریں اور میں اپنے بیٹے علی کو جس کیلئے میں یہ ریسپی تیار کی ہے اس کو بلاتا ہوں اس کو ٹیسٹ کراتا ہوں تو آؤ علی بیٹا آؤ چیک کر کے بتاؤ کیسے بنے بسم اللہ یہ کیچپ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا یہ میرا پھل تیار کیا وہ کیچپ ہے واہ پا پا ریسپی اچھی لگے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بائی لائکن کے بٹن کو دبانا مات بولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ موسیقی